دوستو نمشکار کیا اولا اوبر کا ختم ہو رہا ہے مایا جال کیا اولا اوبر نے جیسے ڈرائیورز کو للچایا تھا بہکایا تھا کیا ان کی مایا جال اب ختم ہو رہی ہے آج ایک بہت بڑا یہ آپ کو ایک چیز بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے اولا اوبر کا مایا جال اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے اور کیسے پیسنجرز بھی ان سے کٹ رہے ہیں اور ڈرائیورز تو ان سے کٹ ہی رہے ہیں یہ آنکرہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آنکرہ چوکانے والی آنکرہ ہے کس طرح سے پچھلے دو سالوں میں انہوں نے کتنی ترقی کری اور کس طرح سے سال 2018 میں ان کی بیعاپار نچلے استر پہ پہنچی یہ پوڑے آنکرے کے ساتھ اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کہ ایک زمانہ تھا ڈرائیورز کا جب وہ ان کے آفیس میں جاتے تھے تو ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا تھا آ بیٹھ میرے پاس تجھے دیکھتا رہوں لیکن آج وہ دور ہے کیا بیگری گیٹرز ایسا بیوہار کر رہے ہیں ڈرائیورز کے ساتھ جیسے یہ دور میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ جا مجھے نہ اب یاد آ ڈرائیورز کے یہ زندگی چل لہی ہے یہ دور چل لہے ہیں کیا بیگری گیٹرز کے ساتھ میں کلکٹا میں جو پروٹیس چل لہا تھا اس پر ڈرائیورز نے ایک بہت اچھا بیان دیا تھا ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ ان کی جو آچرن ہے بیہیبئر ہے وہ آٹو کریٹک ہے آٹو کریٹک کا مطلب ہوتا ہے تانہ ساہی والا ہٹلر ساہی والا اور جو بلکل ہے چلیں سب سے پہلے ان کی جو آنکڑے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ اچھلے تھے اور کس طرح سے 2018 میں گڑے ہیں چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا کیونکہ یہاں ہوتی ہے آپ کی بات آپ کے مددوں کی بات ایک آنکڑے کے مطابق اولا اوبر کے گروت میں یعنی کہ ان کی بیعپار کے بردی میں بھاری کمی آئی ہے کیا ہے اس کی وجہ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل یہ دونوں کمپنیاں ٹیکسی بیزنس میں کم اور دوسری جیادہ بیزنس جیسے فود ڈیلیوری وغیرہ جو کام ہے اس پہ جیادہ ہی آج کل فوکس کر رہی ہیں اور بھی جیسے سکوٹر رینٹل کی طرف یہ قدم بڑھا رہی ہے جیسے بائک ٹیکسی کے اوپر انہوں نے بڑھایا تھا لیکن جس حساب سے ڈرائیورز کے ساتھ ہوا کیا ہے بیگری گیٹرز نے جو بھی کیا ڈرائیورز کے ساتھ اس کی وجہ سے ان کی مایازال ختم ہو رہی ہے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے جس طرح سے فود ڈیلیوری کے بوئی بھی چلا رہے ہیں ان کو سب کو پتا چل گیا ہے کہ ان کا جو بزنس موڈل ہے صرف اپنے فائدے کے لیے ہے آنکرے کے مطابق سن دوہجار سولہ میں ان دونوں کمپنیوں کی جو گروہ تھی جو بیپار میں بردھی تھی وہ نبے پرتشت کے قریب تھی سال دوہجار سترہ میں یہ دونوں کمپنیاں اولہ اوبر مل کے تقریباً اٹھائیس لاکھ ٹرپ روزانہ مارا کرتی تھی وہیں اگر اوبر کی بات کرے تو سن دوہجار سولہ میں اوبر کا دعویٰ تھا کہ وہ پچپن لاکھ ٹرپ ہر ہفتے مار رہی ہے وہیں دوہجار سترہ میں اوبر کے آنکرے کے مطابق تقریباً چورانوے لاکھ ٹرپ وہ ہر ہفتے مار رہی تھی یعنی کہ اس کے حساب سے تیرہ لاکھ ٹرپ دوہجار سترہ میں ہر دن اوبر مار رہی تھی اوبر کے پلیٹفارم پہ تیرہ لاکھ ٹرپ روزانہ ہوا کرتے تھے وہیں اپریل سن دوہجار اٹھارہ میں اوبر کے سی او مار رہی ہے یعنی کہ 14 لاکھ ٹرپ روزانہ اب اس آنکرے کے تحت جانکاروں کا یہ ماننا ہے کہ ان کی گروت 6 سے 7% کی قریب ہوئی ہے اب اس آنکرے کے مطابق ان دونوں کے بیعپار میں بہت بڑی ایک گراؤٹ آئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ڈرائیور کی انسینٹیب کا مارا جانا اور کسٹمر کی جو ڈسکاؤنٹ تھے ان کو بھی کم کیا جانا جیس تا کہ جانکار بدا رہے ہیں کچھ جانکاروں کا یہ بھی کہنا ہے جو پہلے یہ گاڑی چلا رہے تھے 4-5 روپے کلومیٹر پہ انہوں نے ریٹ بڑھا کے 10 سے 15 روپے کر دیے لیکن ریٹ کس کا بڑا ہے پرائیور کا ریٹ تو کہیں نہیں بڑا وہ تو وہیں کہ وہیں ہے اینیوے ابھی بات کرتے ہیں آنکروں کی تو ان کا کہنا ہے ان جانکار کا کہنا ہے کہ جو کم پیسے میں چلنے والے پیسنجر تھے وہ سارے شفٹ ہو گئے یعنی کہ وہ پھر بس اپنا بس یا میٹرو وغیرہ یوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے رائیڈ کم ہوئی ہے یہاں پہ ایک چیز بتا دوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اولا نے اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کیا تو ان کا ڈیٹا یہاں پہ شیئر نہیں ہوا ایکنامیک ٹائمز کے مطابق اور ڈیٹا شیئرنگ کی جہاں تک بات ہے تو جب یہ کمپنیاں سرکار کو ڈیٹا نہیں دیتی ہے تو آپ نیوز بالے کو یا آپ میڈیا میں ڈیٹا کیا آئے گا یہاں پہ ایک سب سے بڑی بات ہے جس طرح سے یہ اپنے ایپ کے تھو جس طرح کی کارستانی کر رہے ہیں اور ڈرائیورز پریشان ہیں اور جس طرح سے ان کی پلیٹ فارم طرح سے گاڑیاں ہٹ رہی ہیں ڈرائیور بھی اب کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام نہ کریں مضبوری ہے تب ہی وہ کام کر رہے ہیں ایسی ہی پیسنجرز کو بھی اب سمجھ میں آ گیا وہ بھی مضبوری میں ہی ان کو یوز کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ڈیٹا ہے جس کی وجہ سے ان کمپنیوں کے بیزنس ایک بہت بڑا ڈینٹ لگا ہے دھککہ لگا ہے یہاں پہ ایک چیز اور بتا دوں کہ ٹیکسی کی جو سیل ہے یعنی کہ ٹیکسی کی جو ریجسٹریشن وغیر ہے وہ بھی بہت اپنے سب سے نیم نستر پہ پہنچی ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈرائیورز کو بھی اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو ڈرائیورز ٹیکسی ان کے لالچ میں آ کے لیے رہتے اب کوئی ٹیکسی زیادہ خرید نہیں رہے ہیں اور جو خرید رہے ہیں وہ جو بھی خرید رہے ہیں مضبوری میں ہی خرید رہے ہیں جہاں کوئی کام نہیں ہے تب ہی خرید رہے ہیں لیکن ٹیکسی کی سیل بھی اپنے نیم نتمستر پہ پہنچ چکی ہے دوستو یہ آنکھرا بہت چوکانے والی ہے جس طرح سے ان کی جو بزنس موڈل ہے اور جس طرح سے انہوں نے لبھاونے بیگیاپن دے کے ڈرائیورز کو فسائے تھے اور کسٹمرز بھی اب سمجھنے لگے ہیں کہ کیا ان کا بزنس پالیسی ہے تو جس کی وجہ سے ان کا بزنس اب بلکل ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے یعنی کہ ان کا گروت بلکل نہیں ہے اب یہاں پہ یہی وجہ ہے کہ اب یہ دوسرے دوسرے بزنس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہو کی نہ ہو یہ کمپنیاں فارما سوٹکل کمپنی میں بھی گھسنے والی ہے جہاں پہ یہ ڈیلیوری کا کام کرنے والی ہے ایسا نیوز آیا ہوا ہے تو یہ اب دوسرے دوسرے راستے کو تلاس رہی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں کا لوت اب ختم ہو چکا ہے ایسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہر راج میں جو ان کے اوپر ایک کانون آنا تھا یعنی کہ ٹیکسی ریگولیشن ایکٹ وغیرہ جو بھی آنے تھے ہر راج میں کانون کے اندر ان کو لانے کے لیے سب راج میں دھکے کھا رہے ہیں اور جس طرح سے یہ بنداز یہ دولوں کیاب ایگلییٹرز ڈرائیورز کا شوشن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اب ڈرائیورز بھی مزبوری میں ہی ان کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہیں نہیں تو کوئی بھی ان کے ساتھ گاڑی چلا رہا نہیں چاہتا اگلی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ سی ٹیکسی اسکھیم ایکٹ میں جو دلی کے اندر بھی ڈرافٹ تیار ہے سن دو ہزار سولہ سے اس کے اندر میں کیا ہے اور کیوں یہ کمپنیاں اس کو لاغو نہیں ہونے دے رہی ہے یا سرکار لاغو نہیں کر رہی ہے اور سرکار لاغو اگر نہیں کر رہی ہے تو کیوں نہیں کر رہی ہے وہ تو ساری چیزیں ان کے آکڑیں ان کے پاس ہیں کہ کس طرح سے یہ کمپنیاں لوٹ بچا رہی ہے پھر بھی سارے راج کے سرکاریں چپ بیٹھی ہوئی ہیں شکریہ دوستو ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک بہت بڑے مددے کے ساتھ میں